بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت زبدس مزیدار چکن سٹیم روز کی ریسپی لے کے آئی ہوں شادیوں پہ جو ہم سٹیم روز کہتے ہیں یا بزار سے جو ہم سٹیم روز کہتے ہیں بلکل ویسا سٹیم روز بلکہ اس سے بھی زیادہ مزے کا سٹیم روز آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان اور سمپل سی ریسپی ہے سب سے پہلے اس کی چیزیں نوٹ کر لیں جو میں اس میں استعمال کروں گی چکن لیا ہے اس کے لئے میں نے ایک کلو میں نے بہت بڑے پیسیز نہیں لیے آپ اس کے لئے بڑے بڑے پیسیز بھی لے سکتے ہیں اور اس میں میں نے اچھے سے کٹ لگا لیا ہے اس کو بہت اچھے سے دھو لیا ہے اور اس کا پانی بلکل خوش کر لیا ہے نمک لیا ہے ایک چائے کا چمچ سرخ مچ پسی ہوئی لی ہے آدھا چائے کا چمچ سرخ مچ کٹی ہوئی لی ہے ایک چائے کا چمچ لسن اور ادھر کا پاودر لیا ہے آدھا آدھا چائے کا چمچ آپ لسن اور ادھر کا پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں حلدی لی ہے آدھا چائے کا چمچ زردہ فوڈ کلو لیا ہے ایک چوتھائی چائے کا چمچ پسا ہوا دھنیا لیا ہے ایک چائے کا چمچ پسا ہوا زیرہ لیا ہے ایک چائے کا چمچ چاڑ مسالہ لیا ہے آدھا چائے کا چمچ ٹاٹری لی ہے ادھا چائے کا چمچ سوی سوس لی ہے ایک چائے کا چمچ چلی سوس لی ہے ایک چائے کا چمچ سرکہ لی ہے ایک چائے کا چمچ دہی لی ہے تین سے چار کھانے کے چمچ جس کا پانی میں نے بہت اچھے سے نکال لیا یہ کافی گڑا دہی ہے سب سے پہلے دہی کو باول میں ڈال لیں اس کے اندر نمک ڈال دیں پسیوی سرخ مٹ ڈال دیں کٹی ہی سرکھ میٹ ڈال دیں لیسا ندرہ کا پاورڈر ڈال دیں حلدی ڈال دیں دھنیا پیسا ہوا ڈال دیں زیرہ پیسا ہوا ڈال دیں چاٹ مسالہ ڈال دیں ٹاٹری ڈال دیں سویہ ساوس ڈال دیں چلی ساوس ڈال دیں سرکھا ڈال دیں زردہ فوڈ کلر بھی اس میں ڈال دیں اچھی طرح سے ان سب چیزوں کو مکس کر لیں اور اس کا ایک تھک سا پیسٹ بنا لیں دہی کا پانی بہت اچھے سے نکالنا ہے تاکہ ہمارا یہ گڑا سا پیسٹ بنے ہمیں اسے نرم نہیں بنانا بلکہ گڑا سا پیسٹ بنانا ہے پیسٹ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب چکن کے پیسز پہ ہم اس پیسٹ کی کوٹنگ کریں گے ایک ایک چکن کے پیسز کو پیسٹ کے اندر رکھتے جائیں اور اچھی طرح سے اس کی چکن کے پیسز پہ کوٹنگ کر لیں اس کے کٹس کے اندر اچھی طرح سے لگائیں آگے پیچھے ہر طرف سے چکن کا پیسز اچھی طرح سے کوٹ کر دیں اور پیسٹ کے ساتھ کور کر دیں اچھی طرح سے میں نے تمام پیسز پہ کوٹنگ کر دی ہے مسالے کی اس کو کور کر دیں اور اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں تاکہ مسالہ بہت اندر تک جذب ہو جائے اور اس کا بہت اچھا ٹیس بن جائے چکن ہمارا میرینیٹ ہو چکا ہے یہاں پہ مسالے میں سے کوئی بھی پانی نہیں نکلا اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نے دہی میں سے سارا پانی نکال دیا تھا اگر پانی دہی میں سے نہیں نکالیں گے تو یہاں مسالے میں بھی بہت زیادہ پانی پانی نظر آئے گا اب اس چکن کو ہم سٹیم دیں گے سٹیم دینے کے لیے کھلے پیندے والا کوئی برطن لے لیں اور اس کے اندر دو سے تین کھانے کے چمچ آئل ڈال لیں آئل کو اچھی طرح سے پورے برطن میں پھیلا دیں آئل بس ہم اس میں نہیں استعمال کریں گے زیادہ آئل استعمال نہیں کریں گے نہ ہم اسے بعد میں فرائی کریں گے اچھی طرح سے آئل پھیلانے کے بعد چکن کے پیسیز کو اس کے اندر سیٹ کر لیں پیسیز رکھتے ہوئے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ پیسیز ایک دوسرے کے اوپر نہیں رکھنے بلکہ ساتھ ساتھ جوڑنے ہیں جتنے پیسیز ایک ٹائم میں آئے اتنے پیسیز آپ انام سے رکھ لیں اگر آپ کے چکن کے پیسیز بڑے ہوں تو آپ ایک ٹائم میں دو یا تین ہی اس میں رکھیں گے سارے پیسیز رکھنے کے بعد جو مسالہ ہم نے چکن کو لگایا تھا وہ بھی جو باقی بج ہے وہ بھی اس کے اوپر ڈال دیں اس کے نیچے ایک موٹا توا رکھ دیں تاکہ یہ نیچے سے جلے نہیں بلکہ بہت اچھے سے سٹیم میں یہ پکے اس کو کور کر دیں بیس سے پچیس منٹ کے لیے اس کو پکائیں پہلے کے پانچ منٹ آگ کو تیز رکھیں گے تاکہ اس کے اندر سٹیم بن جائے اور بعد میں بیس سے پچیس منٹ اس کو ہلکی آگ کے اوپر بلکل پکائیں بیس سے پچیس منٹ ہو چکے ہیں چکن ہمارا تقریباً گل چکا ہے ایک سائٹ سے یہاں پہ اس کی سائٹ چینج کر دیں یہ سٹیم روست بہت زیادہ مزے کا بنتا ہے کیونکہ ہم نے اس میں پانی کی سٹیم نہیں دی ہم نے اس کے مسالوں کی ہی سٹیم دی ہے دہی کا پانی بھی میں نے نکال دیا تھا اور اس نے اتنا زیادہ پانی چھوڑا بھی نہیں ہے بلکہ جتنی سٹیم اس کی بنی تھی اسی میں ہلکی آگ کے اوپر یہ بہت اچھا سا بن گیا ہے اور اس کا ایک سائٹ سے بہت اچھا سا کلر آ گیا ہے یہاں پہ اب اس کی ساری سائٹ چینج کرنے کے بعد دوبارہ اس کو کور کر دیں گے اور دوبارہ اس کو دوسری سائٹ سے بھی تھوڑی دیر کے لیے سٹیم دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو دوسری سائٹ سے بھی سٹیم دے دیں تاکہ اس کا دوسری سائٹ پہ بھی بہت اچھا سا کلر آ جائے بہت ہی آسان اور سمپل طریقے سے آپ گھر کے اندر سٹیم روست بنا سکتے ہیں بہت ہی زبدست اور مزے کا بنتا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی زبدست اور مزے دار قسم کا سٹیم روست ہمارا تیار ہے اور وہ بھی اتنے پیارے کلر کے ساتھ اور اتنے کم آئل کے ساتھ میں نے اسے آئل میں فرائی نہیں کیا بلکہ دو سے تین کھانے کے جمع جو آئل ہم نے ڈالا تھا اسی میں یہ فرائی ہو گیا ہے ریسپی پسند ہے تو اسے ضرور ٹرائی کریں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کمنٹ کر دیں اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو ضرور وزٹ کریں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں یہ بالکل فری ہے ساتھ بیل کا بٹن ہے اس کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری یہ نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن مل سکے اور آپ کو میری یہ سان سان مزدہ ریسپیز ملتی رہیں دعا میں یاد رکھیں خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ